اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام میرے یہاں آنے کا مقصد ہے ایک کس کوسٹنز آپ سے کرنے میں نے اور مجھے علی بھائی نے ریپنگ کیا وہ جو بڑے علی بھائی ہیں یہاں ایک سوار کیوٹ کے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو ایک بزنس کر رہے تھے اور اس میں آپ کو فیلی اٹھانا پڑا تو آپ اس میں جو جو آپ کے ساتھ اس میں ایکسپریئنس ہوئے میں اس حوالے سے آپ سے کوئی سوال کرنا چاہوں گا تو آپ کا نام بتا دیئے علی آپ کی ایج اب اس ٹیم کیا ہے ٹیٹی سوی اچھا تو سنگل ہیں آپ اندر ڈیپینجنس ہیں آپ کی اتنے لوگ ہیں سکس میمبر ہیں آپ کی سکس میمبر ہیں ان کا خطچہ آپ اکیلے اٹھا رہے ہیں یا یہ والد صاحب ہی ہیں ساس کوپیشن میں والد صاحب ہی ہیں تو آپ کتنا خطچہ میں تقریبا لگ لگ دار ملیموم بیکس میں اتنا ایک ہو جاتا ہے رام سکر آپ کی جو پیرنس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں میرے وارد صاحب ایک کورویٹ پروفیشنل جوپ کر رہے ہیں سکسٹی پائی ٹاؤزنڈ سکسٹی پائی ٹاؤزنڈ آپ کے والد صاحب کی بھی انکم ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ جب کاروبار پچھلا کر رہے تھے جس میں آپ کو فیلر اٹھانا پڑا تو اس ٹرم آپ کی ایج کیا تھا اس ٹرم ایک ہیج میں نے آج چار سال پہلے کام شروع تھا اچھا آپ کی 20 سال تھی آپ کا جو اس ٹرم شادی آپ کی جسنا بھی نہیں ہوئی تو اس طرح بھی نہیں ہوئی تھی تو ایڈوکیشن لیول آپ کا اس ٹرم کیا تھا ایڈوکیشن میرے اس ٹرم آئیکوم تھی اور ابھی بھی میں اس ٹرم پروگرس ہی ہے اچھا آئیکوم ہی نہیں ابھی بھی چھیک ہو گیا تو آپ کی کیلیفیکیشن جو اسی آپ کی آئیکوم تھی اور اس سے پہلے آپ نے کوئی ایکسپینس کچھ اور کاربار میں خیبان کے پاس کلاث ایمبرویڈری کے حوالے سے زیاہ والوں کے پاس یہ اپنی کے پاس ہی کرکے تھا خیبان کے پاس کلاث ایمبرویڈری کا کام ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ آپ جن سے جو آپ نے پہلے آکاروبار کیا رہے تھے جس میں فیلے اٹھانا پڑا اس میں آپ کو کوئی گھاٹا وغیرہ یا اس طرح کا کچھ جو بھی ہوا تو اس کی خاص وجوہات کیا تھے پارٹنرشپ تھی بیٹ پارٹنرشپ رلیشنشپ لگ بھگ میرے جتنی انکم سین ہے اس کے اندر سے تو اس طرح پروفٹ میں آگے پیچھے کر لیتے تھے انہار ایکسپینسی زیادہ ہونے لگے تھا ہمارے اور جس کے جسے مجھوڑ چھوڑنا پڑا تو آپ نے اس کاروبار سے پہلے اس کاروبار کو متعلق کوئی ایکسپینس حاصل کیا تھا نہیں نہیں کوئی ایکسپینس حاصل نہیں کیا تھا لیکن شوق تھا لیکن تک میں کرسکتا ہوں گا یعنی آپ کے اندر ابلیوٹی تھی لیکن آپ نے ایکسپینس حاصل نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور آپ کے ان سے بزنس کا نام کیا رکھا تھا فرم کیا تھی ہماری فرم جو تھی تہا بیلڈرز ایک پو کے نام سے تھی اور آئیٹن کی بہت اچھی جگہ تھی اور پروپری کے حوالے سے ہمارا جو دفتر ہے بہت مارا جانا شخصیات ان میں شامل ہوتا تھا اچھا یعنی کہ آئیٹن میں آپ کام آئیٹن میں کس جگہ پر آئیٹن مرکز چامیہ مشیل مقصود نبی کے ساتھ آئیٹن مرکز میں آپ کا تہا بیلڈرز کے نام سے ٹھیک تو یہ نیچر کس کی سمجھتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ کا پارٹنر شیفتا تھا سرویس پرام کرتا تھا لوگوں کو پروپٹنگ حوالے سے ریٹس وغیرہ اور رینٹ پر سرویس پرلیٹنگ آپ کا کام تھا بزنس کی جو نیچر سی تو اس کے بعد انویسمنٹ آپ نے کتنی اس میں لگائی تھی میں نے اسٹارٹنگ جو لگائی تھی اس میں چال لاکھ روپے لگائی تھی اسٹارٹنگ چال لاکھ چال لاکھ سے چال لاکھ سے اس کو میرا عقف کیا تھا اچھا تو بیٹ میں کوئی اماؤنٹ آپ نے وہ کے ساتھ ساتھ تھا کہ میں جو ایکسپینسز ہوگی ٹوٹل کروبار پر جب میں نے بند کیا تھا تو بجھے غالم ہو وہ مجھے بائیس لاکھ کا خسارہ ہو چکا اچھا بائیس لاکھ اس کروبار میں وہ شروع میں اسٹارٹنگ چال لاکھ اور پھر آپ کے بائیس لاکھ اپے لگے اسٹارٹنگ چال لاکھ تو ہم میجر انویسمنٹ بائیس لاکھ ایس ہم کرتے ہیں اچھا آپ نے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے جو فنڈ لیا تھا وہ آپ کو کہاں سے آیا تھا فنڈ جو اسٹارٹنگ چال لاکھ تھے وہ والی صاحب سے لیئے تھے والی صاحب سے لیئے تھے اور باقی کاروبار سے پیس سے میرے پروفٹ نکالی تھی اور ان کو میں سیونگ میں رکھا تھا اچھا اسی کاروبار سے واپس اسی میں انویسٹ کرتے رہے تو بائیس لاکھ لاکھ گئے ویسے شروع کے چار لاکھ آپ کے والی صاحب کی طلب ہوتے تھے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیسے کیا کہ اس بزنس کو بند کر دینا چاہیے دیکھیں میرے پروفیشنل بہت زیادہ لاؤسز ہو رہے تھے مجھے رکسانات ہو رہے تھے اتنا پروفٹ نہیں ہو رہا تھا جتنا دو سال مجھے رکسان ہو چکا تھا یہ پروفٹ کاروبار خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا یا اس کی کوئی لیتن پارٹنرشپ کی وجہ سے ہو رہا تھا پارٹنرشپ بلکل اتنا پروفٹ ہوتا نہیں تھا جتنا وہ پروفٹ وہاں سیونگ کو کرتے نہیں تھے جس کے ویلے سے وہ لے جاتے تھے پارٹنر اچھا پارٹنر سیونگ آپ بھی نہیں کرتے تھے یا سی پارٹنر نہیں کرتے تھے نہیں میری سیونگ ان کے پاس سیف تھی لیکن دب میں نے اکاؤنٹ میں دیکھا تو وہاں پر بیلنس زیرو شروع ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ایک طرح کا فراڈ ہے بے کل فراڈ ہے یعنی کہ آپ کی سیونگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیف ہے لیکن وہ یوز وہ کر رہے ہیں بے کل چیک ان بیلنس نہیں تھا چیک ان بیلنس نہیں تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کا لیسن آپ نے یہی سیکھا کہ اتنے اندر چیک ان بیلنس نہیں تھا آپ کو سبب کیا ملا بے کل چیک ان بیلنس ہونا چاہیے اور کوئی ایسی چیز جو آپ دوبارہ نہیں کرنا چاہیں گے اس کاروبار کے حوالے سے یا کسی بھی کاروبار میں دیکھیں پارٹرشپ کرتے ہیں بروسہ مند کے شخص ہے اگلا اور آپ اسے کل تماد کرتے ہیں تو اکاؤنٹس اس کے حوالے کرنی نہیں کریے گا اکاؤنٹس پر آپ چیک ان بیلنس کریے گا اور پارٹرشپ میں اکاؤنٹس آپ اپنے نام پر ریجسٹر رکھے گا اپنا اگر پارٹرشپ کرتے ہیں تو آپ دو اکاؤنٹ بنائیے گا جس میں ایک پارٹرشپ پر شوکر رہے اور ایک پر آپ شوکر رہے گا کبھی اپنا بیلنس اس کے ساتھ ایک ساتھ مہتمین کر کے نہیں جمع کرائیے گا بزنس کا اور آل پروفٹ جو اسے پارٹر کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے تو برابر ہونا چاہیے تو اس کاروبار کے علاوہ یا کوئی اور کاروبار کی آپ کی وش ہو یا اسی کاروبار کو دوبارہ کرنے کی خواہش ہو تو اس والے کیا میں یہی کاروبار دوبارہ کر رہا ہوں لیکن کسی اور پارٹرشپ کے ساتھ جو بروسے مند ہیں اور وہ بہت اسی تعاون ہماری ساتھ کر رہے ہیں اور انہوں نے دوبارہ مجھے اسٹیبلش کرنا چاہا ہے جو یہی فرم ہماری ہے ریل سٹیٹ کے نام سے جہاں پہ میں دوسرا کاروبار شروع کر رہا ہوں تو وہ ہمارے ساتھ پھول تعاون کر رہے ہیں اچھا آپ نے دوبارہ پارٹرشپ بلکہ دوبارہ کی ہے لیکن بروسے مند ہیں اور بقاعدہ اس کے اوپر ایک ہمارا کمپیٹر ورک پھول ہوئے اس کے اوپر ہم لوگ ایک ایک اکریمنٹ پچھا رہے ہیں یعنی کہ آپ نے اسی کاروبار کو دوبارہ سٹارٹ کر بھی دیا ہے لیکن دوسرے طریقے سے اور نئی پارٹرشپ کے ساتھ تو آپ کے پھر اس نئے کاروبار کے بارے میں کچھ سوالات کر لیتے ہیں آپ کی ابھی ایج کیا ہے یعنی جب آپ نے کاروبار شروع کیا ابھی ایج 23 ہے اور میں نے ابھی شروع کیا ابھی ابھی آپ نے انہی دنوں میں سٹارٹ کیا دو منت ہو چکے 23 ایج میں تو آپ سنگل ہیں ابھی بھی اور نو ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ کتنے آپ کتنا خرچہ کتنے ابھی بھی چھے اپراد ہیں ٹھیک ہو گیا ان کا خرچہ آپ اٹھا رہے تو آپ کا ابھی ایکسپنس کتنا لگ رہا آپ کا پہلے لگ رہا تھا ابھی بھرکہ مانا ایکسپنس جو ہے پیسٹ ازار پی ابھی آپ کا ایکسپنس تھوڑا کام ہو گیا ٹھیک چلیں تو آپ کی ایڈیوکیشن لیول بھی ہوئی ہے اور ایڈیوکیشن تیپ آپ کی کیا تھی آپ نے آئیکوم کیا ہوگا ہے انٹرمیڈیٹ اور ابھی آپ نے جو آپ نے پچھنا ایکسپنس حاصل کیا اس ایکسپنس پر اس کاروبار میں آپ کو کیسے فائدہ ہو رہا ہے یا آپ نے کہاں کا ایمپلیمنٹ کیا ہے ابھی تو مثال دی تو تم مجھے بھی سمجھ مینے ہوئے ہیں میں نے سٹارٹنگ کی ہے ابھی اتنا بھی ایکسپنس نئی اس حوالے سے ایک نئی دے گا ہے نئی بیس سے اب نئی تعلقات بنانے پڑیں گے جس کی وجہ سے اب مجھے سبرت کرنی پڑے گی اس پر بھی کام کر رہا ہوں آپ کو پرانے ایکسپنس سے تجربہ ہے تھوڑا کام کرنے وہ تو آپ کو کام آ رہا ہے بلکل آ رہا ہے اچھا پرانے ایکسپنس تک آپ فائدہ ہو رہے ہیں یہ ابھی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے ہم کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو ہے بیزنس لگے کمیشن بیس آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کے اندر کمیشن بیس پہ یعنی ایک ٹائپ بیزنس کیا ہے کسی بیس پہ کمیشن آپ کر رہے ہیں میں سٹریکچرز سیٹ کر آ کر دیتے ہیں ہومز کے اور بیلڈنگز کے پورے میپ تیار کر آ کر دیتے ہیں میپ تیار کر آ کر دیتے ہیں اس میں دس پرسن کمیشن رکھتے ہیں اور وہ پورا ہم لوگوں پر دیویلپ بھی کر کے دیتے ہیں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیاز دیتے ہیں کہ کیسے بیزنس بنائی جائیں اور دوسرے موز سے ورکنس لا کے دیتے ہیں اچھا آپ پراپرٹی ایڈوائزر کا کام بھی کر رہے ہیں اور آپ سٹریکچرز بھی بتا رہے ہیں میپ اپروڈیس پرم بھی کر رہے ہیں اچھا پلاٹ سیل اینڈ پرچیز بھی ہو رہے ہیں چی کے سب اسے اس کو پھر آگے کمیشن بیزتے ہیں آگے سیل بیزتے ہیں تو وہ فل امانٹ آپ کی ہوتی ہے نہیں نہیں اس میں سے ٹین پرسنٹ جو ہے نا کمیشن ملتا ہے ہماری پیس کو جب میں سے ہم چار بندے اس کو دوائیڈ کرتے ہیں دو جو ہیں ریسٹریٹ میں ہمارے پارٹنرز اور دو ہیں ایک والے صاحب ہیں میرے ساتھ اور ایک میں ہوں اچھا ریسے آپ انڈیویجیل کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی پارٹنرشپ بس کمیشن بیس ہے ایسے اوورال آپ کا سوٹ رکھ 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 رہے ہیں یعنی کہ آپ سنگل بیزنس کر رہے ہیں پارٹنرشپ نہیں ہو رہی ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کی فنڈنگ سوڈس اگر آپ کو پیسوں کی دور پڑتی ہے آپ کو اس کے اندر اس کاروبار میں کتنی فنڈنگ سوڈس آپ نے کتنا پیسہ ڈالا ہے اس کاروبار میں ایسے میں کمیشن بیس پر کر رہا ہوں اس میں ابھی اگر کوئی نظر نہیں آ رہے لیکن آگے فیوچر میں میں اس میں فنڈنگ کروں گا اچھا وہ فنڈنگ چاہیے وہ آپ خود کرنا چاہیں گے نہیں نہیں میں ایسے بینک سے لینا چاہوں گا لیکن میں اس حقیبہ پہلے چیک کروں گا اس کے حوالے سے کہ اس میں کس حد تک فنڈنگ کرنی چاہیے اور کتنا پروفٹ آنا چاہیے اس حوالے سے ٹھیک اگر آپ کو مستقبل میں پیسن کی ضرورت پڑی تو آپ بینک سے بورک کریں گے اور ویسے اگر آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو اس کاروبار میں فنڈنگ کی ضرورت نہیں پڑا رہی کیونکہ یہ کمیشن بیس ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک نیا ایکسپیئنس کمیشن بیس میں زیرو انویسمنٹ ہوتی ہے وہاں بھائی ٹھیک ہو گیا تو اب اچھا آپ جن سے اس کاروبار کی آپ کس طرح سے چال رہے ہیں یا بھی اس کا سروائے میں بہت اچھا چال رہے ہیں یا بلکل نیچرل چال رہے ہیں نیچرل جس طرح ہوتا ہے نارمل نیچرل چال رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل اس کا اچھا ہو سکتا ہے بلکل ایسے جو بہت اچھی بات ہوگی تو پچھلے کاروبار کا ایکسپیئنس آپ نے بتایا کہ ادھر بہت 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 آپ کو کام آ رہا ہے تو یہ آپ کا جو کاروبار پچھلے ہے یہ بلکل اس سے رینیشڈ ہی ہے لیکن آپ نے اس میں کافی دائیں تجربات ہیں اور آپ نے اس کو خود سے شروع کیا ہے اوہرحال تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے اس سے فائدہ یہ ہو گیا میں دیکھیں اب میں اس میں خود پر اکرائٹر ہوا آپ میں جسے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے اس کا خود مختیار ہو کوئی اگر میں نقصان کی ضروری کی یہ اس میں نا نقصان کا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک آزاد مختار کاروبار ہے آپ سکر پچھل پچھل آپ کے کام کر رہے ہیں اور آمد اچھا تو اب آپ ہمیں بتاتے چاہیں کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کاروبار کے اندر عوامل میں نقصان دیتے ہیں یا فائدہ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو ہم ان عوامل کے بارے میں بات کریں گے جو فیکٹرز آپ کے کاروبار کو نقصان دیتے ہیں جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ کاروبار کے اندر کون کون چیزیں نقصان دیتے ہیں تو آپ اس فارمز کو ٹک کراس کر دیں گے اگر میں یہ ایک پیج آپ کو سمیٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا ساری آپ نے اس کو صرف ہائی لیٹ کرنا ہے جہاں جہاں ان کو ٹک کرنا ہے تو آپ کا کام میں ان کو سمجھا دے رہا ہوں آپ کو تو اب آپ میرے کچھ اور سوالوں کا جواب دے دیں جو ایکسٹرا ہیں وہ سوال یہ ہے کہ آپ کاروبار میں کمیابی کا کوئی ایسا راز بتا دیں جو آپ اپنا چیپ کیا ہوں کوئی ایک آپ اگر کسی کاروبار میں کمیاب ہونے چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو ایڈیاز ہیں پٹیپن سے آپ ایک سوال ایک گول بنا لیں کہ جس پر آپ چلنا چاہتے ہیں آگے یہ نہیں ہوتا کہ آپ آج یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بھئی آج میں مشین کی کمپنی میں جاؤں اور وہاں سے مشینیں لگا لوں اور ایک ایک فیکٹری قائم کریں یہ غلط بات ہے دیکھئے کار تو یوں ہے کہ آپ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر مکمل اگول حاصل کریں اس کے لئے پہلے آپ تجربہ حاصل کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو شروع کریں کاروبار کے بارے میں تجربہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کو آپ کو شوق بھی ہونا چاہتے ہیں بھائی 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 ٹھیک ہوگا وہ کون سے معامل ہیں کہ آپ جن کی وجہ سے آپ کے کاروباری کام متاثر ہوتے ہیں ایسے کوئی معامل بتا دیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اعتماد ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ جب آپ کرتے ہیں تو پارٹنر جو نا آپ کے ساتھ برابر برابر ہوا ون ہونا چاہیے جیسے وہ پروفٹ دینا چاہ رہا ہوں کمپنی کو دوسرا یہ کہ سمایہ کم نہ ہو آپ کے کاروبار میں آپ کو انویسٹر کی ضرورت پڑے تو آپ کے ساتھ انویسٹر حاصل ہو نہیں تو آپ کے کاروبار کو بہت بڑا دچکہ لگ سکتا ہے اچھا یعنی کہ آپ بتا رہے کہ پارٹنرشپ بھی ایک موضوع ہونی چاہیے اور سمایہ بھی بڑا ہونا چاہیے تو اب میرا آپ سے دوسرا سوال اس حوالے سے تیسر سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ بزنس کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سروائیول کرتا رہے وہ اس کی بقا کے لیے آپ خود میرے خیال سے ایک آنس کے حوالے سے پڑے ہوئے ہیں کہ کیپیٹیل جو بہت اپورٹٹ رکھتا ہے کہ کاروبار میں کیپیٹیل کا ہونا جب بروقت سمایہ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے نظر میں بروقت سروائیہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ ہارڈ ورک ہونا چاہیے اگر آپ کو بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اور اگر اس میں ٹائم کی ضرورت ہے تو اب آپ کو ورکس نہیں سے کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ایکسٹر ٹائم دیں تاکہ آپ کا کاروبار چار چاند ہو سکے بعد چھیک یعنی کہ آپ نے ہارڈ ورک بھی کرنا ہے اور سمایہ کا بروقت بھی اگر ہمارے پاس ویب انٹی ہو تو ہمارا کاروبار صحیح سروائیول کرتا رہے گا اس کی بقاہ کے لئے اچھا ٹھیک ہو گئے یہ فیکٹر بھی اچھے تو ابھی میں آپ سے اسی حوالے سے چھوٹا سوال کرنا چاہوں گا نمبر فور پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسے کون سے عوامل تھے جن کو آپ نے شو کیا آپ کو نظر آئے کہ کاروبار کے فیل ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ان کو محسوس کیا لیکن آپ پھر بھی فیل ہوئے تو وہ عوامل ذرا بتا دیتے ہیں کیا سے آپ کمی بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ کاروبار ایک دم خراب نہیں ہوتا ہے یہ برباد یتواہ نہیں ہوتا ہے جیسے آپ ایک کھٹی کھولتے ہیں اور بھر میں مٹی آتی ہے وہ آرام رام سے آ رہی ہوتی ہے یکمچ ایک ساتھ نہیں آ جاتی ہے آپ اپنے خامیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کاروبار پر نظر رکھنے چاہیے آپ کو ساتھ سکتے بیننشیر کو آپ کو روز چیک کرنا چاہیے پھر اس دیکھے سے آپ اپنے کاروبار کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں تو آپ کی کاروبار کے اندر جو ناکامی کی وجہ بانتی تھی جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کاروبار میں کیوں فیل ہو رہے یا کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ وجہ کیا تھی پارٹنر کا فراد کرنا اچھا وہی بار بار پارٹنر یعنی کہ یہ پارٹنرشپ کا بہت دیکھ کر کرنا چاہیے اور ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت اچھی پارٹنرشپ اختیار کی ہے تو میں آپ سے اسی سوال اب آپ سے لاست سوال کروں گا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ٹیم دیا تو آخری سوال یہ کہ کاروبار میں کتنا منافع کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے یعنی کہ میں بل فرض کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے کتنا اسٹیمیٹ لگانا چاہیے کہ اتنے ٹیم کے بعد منافع آ جانا چاہیے اس سے زیادہ انتظار کرنا ویٹ کرنا ٹھیک نہیں رہے گا لیکن کبھی بھی آپ کسی کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو ایک جب دم آپ کو منافع یا نقصان لوس نہیں بتایا آپ کسی کاروبار کو شروع کرتے ہیں ایک مہینہ کم سے کم آپ سے سٹیرنگ چیک کریں کہ بھائی میرے اس سے پروفٹ ہو رہا ہے یہ لوس ہو رہا ہے اگر آپ دوسرے مہینے بھی بھی آپ کو لوس ہو رہا ہے اتیسے مہینے بھی تو آگے آپ اس کو سٹاپ کر دیں اچھا